اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیا لے توارڈا امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی نیو لوگ میں ابھی ہوں ٹیک ٹاک ٹو ڈے ایز سنڈے اور سنڈے ایز فن ڈے ایٹس ویڈی ویڈی چوٹی گل یقین مانو جی سنڈے اور انسان دا کدی ہوئے فارغ کدی ہو نہیں سکتا اچھا چلو باتیں تو ہوتی رہیں گی پہلے میں آپ کو مزے کی بات بتاؤ یہ ہے جی وائٹنگ پورڈر اور یہ ہے جی گولڈن اینڈ گرڈ والوں کی ٹھیک ہے یہ میں لے کے آئی تھی میں نے کہا پنی ویورز کے ساتھ شیئر کرو آپ انسٹینٹ چٹے ہونا چاہتے ہیں سونے سونے نظر آنا چاہتے ہیں تو آپ یہ لے لیں جی اس کا ہے جی سوفٹ ٹچ کے ساتھ یہ ہے جی کیا سکن شائنر دو تین کترے پالو ویکھو جی تسی لشک لشک جاؤ گے ٹھیک ہے جیسے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں میری بہنیں اسی طرح خوبصورت نظر آئیں گی یہ سوفٹ ٹچ والوں کا ہے یہ بوسٹر ٹھیک ہے یہ تینوں چیزیں ہوں اور ان تینوں چیزوں کو نہ آپ نے نہ مناسب مقدار میں نہ کوانٹیٹی کو نہ آپ نے ان کو رلانا ملانا ٹھیک ہے جو پاوڈر ہے نا میں آپ کو بتاؤں پاوڈر تھوڑا سا کام ڈالینا سکن ورنا جو اس کے ساتھ ڈیمج بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ انسٹینٹ جو جو سی چیٹیا ہون ہے کہ تے چلے اور تُسی سوچ دیو ہائی اللہ میں اتھے سونی سونی نظر آئیں تو یقین مانے یہ تینے چیزیں بس کافی ہیں جیتنی ٹھیک ہے اب میں ادھر تھوڑا سا پاوڈر ڈالا اور اس کو میں گھماؤں پھراؤں گی لو جی کتھے بند ہونا ہے تو بس اب کوشش کروں گی گھماؤں پھرانے کی یہ لو جی میں نے اتنا سا ڈالی ہے اس کے بعد میں موں پہ لگا کے میں بیٹ گئی ہوں بہو بلی بان گئی اور بعد میں میں چٹی ہو گئی تھی پکی گال لے جی اچھا جی آتے ہیں پچھری والی بات پہ کہ ہم میں جی آج ہے سنڈے اور سنڈے آف آن ڈے اور ویلہ دن نہیں جی سنڈے ایز پینڈنگ ڈے ٹھیک ہے وہ کام جو پورا ہفتہ آپ نے پینڈنگ رکھی ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں جی اچھا جی چھٹی والے دن کریں گا اور چھٹی والے دن آپ کے گھر میں ہم آن جون سے وہ آس لگائے بیٹھے ہوتے ہیں تو بس جی پھر ماشاءاللہ جی تھے مہمانیاں دے وہ کارڈ کہنے نے جی قبرستان دی ترہیوں دے الحمدللہ گیسٹ آگے جی باس جی پھر ان کے ساتھ باگم دور خسی کھیڑی اور سارے خفتے کی ان کو باتیں سنائی پھر میں اتنی کام باتیں کرتی ہوں کہ اگلے والا اٹھنے لگے نا مسکو دس باتیں سناتی ہوں پھر وہ بیٹھ جاتا ہے پھر اس کو نا دس میری سن کے نا مزہ آتا ہے پھر اور بیٹھ جاتا ہے چلو بھائی میری وجہ تو کوئی خوش ہی ہو جاندہ نا تو کبھی دنیا سے جائیں گے یاد ہی کرے گا کوئی تو ادھر لادلی سے میں ہدمت کر آ رہی ہوں کہ ٹانگے دوباؤ ٹانگے دوباؤ بچی ٹانگے دوباری اس کو ترس آ گیا کہ ہاں بھائی جو میری باجی آنا بس اس کی ٹانگے جو انچھیں بڑی درد ہو رہی ہیں تو دیکھیں میں نے اس کے لئے کتنے لالی پپ لے کے دی ہیں اور کیا کیا لے کے دی آپ کو کیا پتہ ہو ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے آج بنائی تھی شامی کباب میں نے کہا ویورز کے ساتھ شیئر کروں یہ لیکھیں جی میں نے دال لی اور دال کو میں آپ کو بتاؤں پہلے اس کو میں نے بگو دیا کم از کم پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے بہت ایزی ٹپ ہے یہ آپ نے اگر شامی کباب بنانے ہو بہتے سارے پیاس ڈالیں دھڑم بنیں گے اچھے بنیں گے کباب ٹھیک ہے اس کی فرس ٹھیک میں آپ کو بتاؤں ٹھیک ہے یہ تکا مز کم تین میرے میڈیم پیاس جو ان سے آنا وہ ٹھیک ہے ستھوڑا سا اس کے اندر میں نے لیسن ڈالا اور میں نے چکن آپ نے لینا ہے بریسٹ پیس اس کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں نہیں کروانی آپ نے بڑی بڑی بوٹیاں کروانی ہے اس کے جب ریشے آئیں گے نا فیر جی آئے ہائے چھاڑے دو تسی کو گے کی گال لے جی لیسن میں نے مٹھی بار کے ڈال دی ہے ٹھیک ہے لیسن کھانا ریسپی دیسی بہت اچھا ہے اس کے اندر جائے گا نمک دادر ویڑ چاہ اور یہ پیسہ عوض زیرہ دنیا سیمر سٹیک اور ساتھ ہے بادی خطائی کا پور اور موٹی لاز میرچ ٹھیک ہے گھر کے مسالوں کے ساتھ بنائیں کی جنڈی میں گائی ہو رہی ہے کی ضرورت ہے بزار دے مسالے لیان دی تسی گھر دے مسالے نہ بناو اسی مسالے نو فالو کرو کیا بات دے لی شامی کباب تو ہیر بن گئے تو یہ وہی شامی کباب ہے ریسپی بس پچھے پڑی ہوئی تھی میں نے کہا چلو بیور نہ شیئر کر لوں یہ دیکھیں جی یہ آپ میں وہ سینڈوچ بنا رہی ہے باد جی جب شامی کباب آپ کے بہتے سارے پڑے ہو مہمان آپ کے آجائیں فٹا فٹ نکال لیں سینڈوچ سینڈوچ بنائیں چائے شائے بنائیں بسکیشی سکر مگائیں لو جی مہمان نمازی کرو آپ جانی نہیں سکتے کہ کتنی رحمتیں وہ چھوڑ کے جاتے ہیں اور کتنی عذیتیں آپ کے گھر سے اللہ تعالیٰ کی ذات اٹھا لیتا ہے جی زک میں آپ نے بڑکت چانی آپ اتھے جی مہمان بنالو دعوت کالو پر جنی میری گالتے نمانی ہو جنی میں گائی جا رہی ہے تھوڑے تھوڑے دن آلیس ہے یہ بہتر ہے کہ اپنے جو خون کے رشتے ہیں بیان بھائی ہیں ان کی ضرور کیا کریں تو یہ ہے کہ دل ان کا خوش ہوگا رب کی ذات خوش ہوگی اللہ تعالیٰ رزقوں میں بڑکت دارے گا کون کسی کا کھا جاتا ہے ہر بندہ اپنے مقدر کھاتا اور اپنے مقدر کا رزق آپ کی گھر چھوڑ گی جاتا ہے ٹھیک ہے بندے کی سن خوان نے نہ کہ کوئی گریب ہندہ تھے میں کہتی ہوں بندہ اپنا رزق کی چھپاتا رہتا ہے رزق تو پتا ہے چلو ہمارے گھر کو یہ آجاتا ہے مہمان آجاتا ہے یقین مانے اسی وہنے اس کی بوتل آتی ہے تو ایک گلاس میں بھی ذرا پرونی بن کے بیٹھ جاتی ہوں ہیں تو میں تو اس لیے راضی رہتی ہوں کہ پر گھر والے مجھے پرونی پرونی سمجھ کے نا مہمان ہے ایزا گیسٹ تو پھ ہوا میر ہو گیا کوئے کے پاس آگیا جی سور پیا اور شکر اللہ تعالی کی ذات کا وہ جو پکھا کہا تھا پیاسا کہا تھا نا جس کو جس کو ہم پڑھتے آ رہے ہیں جی تھسٹی کرو ہیز ہیر اینڈ دیر گیا اور اتھے گیا کنکریاں پڑھی ویچسٹی پانی اوپر آیا پانی پیتا میں کہتی ہوں جی کمپیوٹر دہ دور لیٹس دور کوئے وی میر ریچ کرو آپ تھسٹی کرو کی بجائے نا گوڑ میڈ کو چاہیے تھسٹی کرو کی بجائے ریچ کرو لکھنا چاہیے ہیں میر کوئے سور پیا چونچ دے ویچ گیا سٹرنگ پی پی کے بوت کو اٹھا تھلے سوٹا ٹھیک ہے اسٹراوی نے لیا ایم موج کے ساتھ پیا سلیا کرو چیسٹی کرو چیسٹی کہ ٹھیک ہے دنہالی شاید میں ہاس رہی ہے اور Quanہے پ içinde گئے ل mening میں یقینی خ�� کے ساتھ رہے ہیں اور میرے ذہن میں وہ لوگ وہ لوگ ٹوڑے ہوتے ہیں آج کی میں ویورز کو دکھانا ہے آج کیا میں ویورز کو دکھانا ہے بس جہاں تک مجھے ہوتا ہے میں کہتی ہوں گم دکھ میں کی سناواتا میں اگر سناواتا یہ جو ٹپو آپ پانی والا دیکھ رہے ہیں آپ کے اتنے مجھے گم ہے تو یہ ٹپو بڑ جائے لیکن کیا بات ہے میں کیوں آپ ویورز کو اپنے گم سناواتا ہوں ٹھیک ہے میں اگنیا میرے ویورز حوش رہے ہیں خوشحال رہے ہیں بس خستے مسکرہ دے رہے ہیں لو جی کچھ گلاؤں دیا نے جنران تسی ویک ہے تو یہ دعاوہ نکل دیا میری تھی کیلسی حتم اور میں اپنے سٹوڈنٹ کو کہا کیلسی حتم ہو گئی ہے تو وہ پتہ نہیں کبکی میرے مجھے وہ میڈیکل ریپر مجھے کیلسی دے گیا ہوا تھا اور میں نے کبکی کہہ نہیں ہوں کیلسی حتم ہو گیا لادو لادو گھر والے کہنے لگے جنرے دیتی نہیں زیادہ تو کیلسی دے گیا ہوا ہے آپ کی وہ ادھر شاپر پڑھا ہوا ہے اس کو یوز کریں اچھا کیلسی کی گھر میرا گزارا نہیں ہے تو آج میں نے نکال لی تو جنید میرا ویور جونس ہے وہ دیکھتا ہے میں کہتا ہوں جنید اتنی میرے دل سے دعائیں نکلی اتنی دعائیں نکلی اتنی دعائیں نکلی اللہ تعالیٰ تمہاری تمام مشکلات کو حال کرے تمہیں کھولاری زگدہ بار کے دروازے تھا کولمبی عمر سے خطان درستی دے میں کہتا ہوں اتنی دعائیں نکلی میرا تو کمرہ نہ کبھی ڈسپرینوں سے کبھی یہ بڑھا ہوئے کیوں دہ بندہ ایج دہ وڈہ اندہ جائے تو یقین مانے آپ کے کمرے میں اب یہی چیزیں نکلتے ہیں پیانہ ڈال ڈسپرین سار درد کمر درد یہ درد وہ درد اور یہ میں نے اپنی لارڈلی کے لیے دکھے ہوئے ہیں بس وہ اسی بہانے نا میرے روم میں آتی ہے ایک نکالتی ہے چپ کر کے نا آرام سے کھاتی ہے اور ریپر مجھے کہتی ہے کہ پھینک دو میں کہتی ہے اچھا چلو میں پھینک دیتی ہوں تو ادھر میں اپنی سیلی کا سور دیکھ رہی تھی میں گیری تھی ہوئی میں اس کو سٹی چکاری دیتی ہوں اچھا یہ دیکھیں میری بڑی سونی جونسی ہے نا وہ میری چدر یہ میں نران کا گان سے لے کے یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہی نہیں کی بڑی مہنگی چدر ہے جی چھیک ہے اس کی کاسٹ ہے کوئی سیمن ٹو ایٹ تھوزن ٹھیک ہے اور یہ کسی ہمارے جو سیاسی لیڈر ہے نا ان کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی تو یہ اس نے پہنی ہوئی تھی بس جی پھر میں کہنی ہا کہ بس اس کی ڈپلیکیٹ مل جائے تو پھر جب پہنوں گی پھر آپ لوگوں کو دکھاؤں گی ہے رجی تے سردی آئیاں نہیں ہیں ساتھ ساتھ میں کار رہی ہوں جی کچن صاف تو ساتھ ساتھ آپ سے باتیں آج جی تھا اتوار تو بس جی پھر کم 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 تو کم کار کر کے تو پھر بندے دینا ایکٹیو رند ہے اور شکر اللہ تعالیٰ کا پھر اس بہانے سارے مل کے نا ہس کھیل لیتے ہیں تو آج بس جی اتنا ہی ساری ویلوک تھا اس میں میں نے آپ لوگوں کو شامی بھی بنانے سکھا دیئے پھر اس کے بعد میں نے آپ کو انسٹینٹ چٹے ان کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے پھر اس میں میں نے اپنے جو سٹوڈنٹ اس کو دعائیں بھی دے دی ہیں تو ایدھر میں لوگ میں پانی شانی بھی پی لوں بس جی ایسے ہی زندگی چال رہی ہے اور یہ دیکھیں میری مانوں کو ابائے کا شوق پڑا ہو گا ایدھر مزے کی بات بتاؤ ایدھر ہم لوگ نہ سارے بہن بھائی بیٹھ کے نہ کٹھے باتیں کار رہے تھے اور ساتھ ہم کھا رہے تھے کچھ ٹھیک ہے میں ان سے باتیں کرتے ہوئے ایک دو ہم بس کوئی بات چھہی رہی ہم باتیں کر رہے تو پجھے خسی آئی میں نے پین پکڑا ہوا تھا اور میں نہ لکھتی جا رہی ہوں تو بات میں نہ ہونکون سے آ رہی ہوں کہ یہ دیکھو میں کی لکھی ہے زندگی تیرا میرا کی مزاک شائر مشرق کمال ہے عجیب بات ہے از باکستان تاجکستان میرا بھائی کہتا ہے بس باجی اب نہ تویز داگے کرنے لا گئی ہے میں کہ باجی بیگ لو چار رہتے ہیں دماغ بھی چال رہتے ہیں بس ایسے ہی میری دا آج کل کھچری بنی ہوئی ہے میری لائف کی تو خوش رہو مسکران دے رہو اللہ حافظ